نمشکار دوستو میں ہوں پلکت موہن سنگلہ اور آج میں آپ سے بات کروں گا اس بارے میں کہ کیوں بھگوان کی پوجہ کرنا ضروری ہے کیوں پراتھنا کرنا ضروری ہے دوستو آج کے سمانے میں بھلے ہی ہم نے پوجہ پارٹ اور پراتھنا کے معنی بدل دیئے ہوں یا یوں کہہ لیجے خراب کر دیئے ہوں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پوجہ نہ کریں یا پراتھنا نہ کریں صحیح پوجہ کیا ہے اور صحیح پراتھنا کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اور خاص کر یہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں ہمیں کرنی چاہیے اپنے پرمپتہ سے اپنے عیشت دیو سے پراتھنا آج جتنے بھی یہ مندر ہے یا کسی بھی طریقے کے دھرم ستھل ہے ہر جگہ ایک طریقے کا سسٹم چل گیا ہے کہ آپ جب تک مندر میں چڑھاوہ نہیں دے دوگے آپ مندر میں کی بھینگی تھالی نہیں خرید لوگے پوجہ کی تب تک آپ کی پوجہ کمپلیٹ نہیں مانی جاتی آپ کو پندت کو بھی کچھ دینا ہے لائن میں لگنے کے لئے بھی کچھ دینا ہے پوجہ کی وی آئی پی والی تھالی خریدنے کے لئے بھی فالتو پیسے دینا ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی پوجہ تو ہوئی نہیں آپ ایک طریقے کے ڈیل کر رہے ہو اور آپ یہ سب سمان کس کو دے رہے ہو جو بھی بھگوان آپ کے مندر میں ہیں ان کو اس سمان کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ جو اس پوری سرشتی کو بنانے والا ہے اس یونیورس کو بنانے والا ہے اس پرتھوی کو بنانے والا ہے اور اس جیسے کروڑوں پلینٹس کو بنانے والا ہے جس نے اس پرتھوی کے اوپر پیڑ پودے فول سبجیاں اور نہ جانے کتنے ٹائپ کے منرلز میٹلز ہمارے لئے ہمیں پروس کے تھالی میں دیئے ہیں جسے ہم اپنا جیون میں اپنا اچھے سے کر سکیں اس کو ہمارے چڑھائیوے فولوں کی یا ہمارے چڑھائیوے پرشاد کی یا کھانے کی یا سمان کی کیا ضرورت ہے اس پرمپتہ کے پاس خودی اتنا سارا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اسی بات پر ایک واقعہ یاد آتا ہے ایک بار کی بات ہے انسان کسی مہمان کے آن گیا اس مہمان کا جنم دن تھا اب وہ اتفاق سے کوئی توفہ لے جانا بھول گیا تو مہمان نے اس کو جو کہ کہتے گیا جب اس کے گھر مہمان بن کے تو اس آدمی نے اس کو بٹھایا اس کو پانی وانی پوچھا چائے وائے پوچھی تو جیسی وہ آدمی اندر گیا تو یہ جو مہمان تھے جو ایک گفٹ لانا بھول گئے جو انہیں وہیں دیکھا ان کے گھر میں ایک دیوار پر تصویر ٹنگی تھی اس تصویر کو اتارا اور وہ ہی اس آدمی کو بھیٹ کر دی جو جس کا جنم دن تھا اب جب اس کو یہ تصویر بھیٹ کر دی تو اس سے کیا نشکرش نکلتا ہے اس سے کیا بات پتا چلتی کیا اس آدمی کو پتا نہیں چلے گا کہ اسی کی چیزیں جو اسے ہی دی جا رہی ہے اور اس کو دینے کا فائدہ بھی کیا ہوا اسی طریقے سے ہم مندروں میں جا کے یا کسی اور دھرمستل میں جا کے اپنے بھگوان کو اپنے عیشور کو وہ چیزیں دے رہے ہیں جن چیزوں کی انہیں ضرورت نہیں ضرورت جن لوگوں کو ہے ان کو نہیں دے رہے ہم دوستو آج میں آپ کو پراتنہ کا ایسا طریقہ بتاؤں گا جس کو کرنے سے آپ کا جیون بدل جائے گا جو ہمیں پراتنہ کے معنی بتایا گیا ہیں کہ آپ ہر وقت مندر پڑھتے رہیے مالائیں کرتے رہیے اس ینتر کی پوجہ کیجئے اس وار کو کیجئے یہ چیز کیجئے یہ والا تعویز لگائیے یا اس دن اس ٹائم کی بیچ میں پوجہ کر لیجئے یہ سب بکواس ہے یہ سب پندتوں کا ایک جتنے بھی آج کل ایک پروپگنڈا چل رہا ہے کمانے کھانے کا ایک ڈر پیدا کرنے کا کہ یہ ٹائم ہو گیا آپ نے پوجہ نہیں کی تو یہ ہو جائے گا آپ نے یہ مندر نہیں کیا یہ ہو جائے گا اور آپ مندر کرو گے پوجہ کرو گے تو ہی آپ کی رکشہ ہوگی اگر آپ خود گلت ہو آپ کے من میں مہل ہے آپ کی آتما گندی ہے ملین ہے آپ پاپی ہو برے کرم کر رہے ہو تو آپ کتنے ہی پوجہ کر لو کتنے ہی بھگوان کو منا لو آپ کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا اور اگر آپ اچھے انسان ہوں لوگوں کا بھلا کرتے ہو کسی کا برا نہیں کر رہے آپ کی آتما اچھی ہے آپ کی انٹینشن اچھی ہے تو کوئی آپ کا کتنا ہی برا کر لے بھلے ہی آپ کو تکلیف جھیلنی پڑے پر اینڈ میں آپ کو کوئی نہ کوئی طریقے کا فائدہ ہی ملے گا آپ کی جیون میں سفلتہ ہی ملے گی یہ انت میں آپ کو دوستو پوجہ او پاس اگر دل سے کی جائے تو چلو آپ ٹھیک بھی ہے پر اگر ایک کھانا پورتی کی جائے کہ چلو بس کرنی ہے آرتی کی کتاب ہے آرتی گانی ہے اس کا کوئی منتر پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب بھی نہیں پتا ہے انہیں بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ سنسکرٹ کی چالیس آئے ہیں سنسکرٹ میں ہیں چالیس آئے ہیں اور دھرم کی کتابیں ہیں انہیں وہ پڑھ رہے ہیں سنسکرٹ پر اس کی انٹرپیٹیشن ہی نہیں پتا تو وہ اس چیز کو کیسے فیل کریں گے کیسے محسوس کریں گے اس پوجہ کو اس پراتنا کو دوستو اگر آپ کو واقعی میں پراتنا کرنی ہے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں پراتنا کھالی پوجہ پارٹ سے نہیں ہوتی دوستو کھالی منتر پڑھنے سے نہیں ہوتی اور کھالی مندر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتی کوئی بھی آپ دھرم میں چلے جائیں ہر عیشور ہر بھگوان ہر پرمپتہ ہر سپریم پاور کی ایک ہی آشا ہے ایک ہی چیز چاہتا ہے بھگوان آپ سے کہ اس کے بنائیوے بندوں سے پیار کرو اس کے بنائیوے بندوں کی مدد کرو اور بھگوان نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لئے ہی چنائے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لئے ہی چنائے اگر ہم بھگوان کے بنائے ہوئے جیو جنتوں کی پشوں کی انسانوں کی مدد کرتے ہیں ان کے برے پرستیتیوں میں ان کے کشٹ میں ان کی پیڑھا میں وہ ہی سچی پراتنہ ہے وہ ہی پراتنہ ہے آپ اپنا جیون کا نظریہ بدلیے بھگوان کو اگر آپ نے واقعی خوش کرنا ہے تو اس کے بنائے ہوئے بندوں کو خوش کیجئے وہ خود بخود خوش ہو جائے گا پر یہاں بھی ایک چیز ہے جس کا آپ کو دھیان لکھنا ہے آپ نے مدد بھی اس کی کرنی ہے جو پیڑھا میں ہے کسی کی غلط کام میں مدد کرنا پراتنہ نہیں ہے دوستو اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی مجھے اس کے گھر فلانہ کے گھر چوری کرنے ہی تو میری مدد کرنے ہی اور آپ مدد کر رہے ہو تو آپ پراتنہ نہیں کر رہے ہو تو آپ جرم کر رہے ہو ساتھ میں بھاگیدار بن رہے ہو پر اگر کوئی پیڑھا میں ہے کوئی دکھی ہے کوئی پریشان ہے کسی کے کوئی بیماری ہے یا کسی کے کوئی تنگی ہے کسی کے کوئی کسی بھی پرکار کا کشت ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا بھی سیوگ دیں تھوڑے اس سے دو پل پیار کے بھی بول لوگے تو وہ بھی ایک پراتنہ ہے دوستو یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ لو یا کچھ ہی سمجھ لو اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو ضرور اس طریقے کی پراتنہ کر کے دیکھیں آپ کا جیون کا نظریہ ہی بدل جائے گا میں ہوں آپ کا دوست پلکت محمد سنگلہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اسی طرح مجھے سنتے رہے موسیقی